ملک کی صورتحال میں پیدا ہوئی پیچیدگیوں کے مطالق آج جماعت اسلام ہند کرناٹکا کی جانب سے ایک اہم اجلاس کا انعقاد کیا گیا جس میں علماء اکرام و دانشوران نے شرکت کی اور اس کی صدارت کی امیر جماعت اسلام ہند جو کہ کرناٹکا کے دورے پر ہیں بتائیے سر یہ کیا ایجنڈا رہا آج کی میٹنگ کا اور ملک کے حالات کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اور وہاں دن بھر گفتگو ہوئی مختلف موضوعات پر اور اس کے بعد قرارداد منظور کی گئی بنیادی طور پر ملک کے جو حالات ہیں ان پر تشویش کا اظہار کیا گیا دو باتیں بڑی اہم ہیں ایک تو یہ کہ ملک کی معیشت ہے جس طرح کوویٹ کی کرایسس کو ہیڈل کیا گیا اس کے نتیجے میں ہمارے ملک میں بہت تیزی سے غربت بڑی ملک کی جو جی ڈی پی گروت ہے وہ بہت تیزی سے ڈاؤن فال کا شکار ہو گئی آج بھی بہت تشویشناک ہے اور انیمپلائیمنٹ مہنگائی خاص طور پر جو غریب لوگ ہیں سماج کے کمزور لوگ ہیں وہ بہتی مصیبت کی زندگی گزار رہے ہیں اور یہ ملک بہتی تشویشناک پہلو ہے اور اس کا بنیادی سبب غلط پالیسیاں اور مس ہینڈلنگ ہے پورے کرایسس کی تو اس پر تشویش کا اظہار کیا گیا دوسری جو بڑی اہم چیز ہے وہ ملک میں بہت تیزی سے زوال پذیر جمہوری اور دستوری اقدار ہیں سیاست وہ لڑانے کا نام بن گئی ہے مذہب کے نام پر اور ذات پات کے نام پر تفریق پیدا کرنا ہیٹ اسپیچیز نفرت پھیلانا اور اس کے ذریعے لوگوں کے اندر تفریق پیدا کرنا یہ سب بہت کامن ہو گیا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پورے ملک کے لیے جمہوریت کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے بہت بڑا تریٹ ہے اس پر تشویش کا اظہار کیا گیا پیل کی گئی کہ ملک کے تمام انصاف پسند لوگ یونائیٹڈ ہو کر متحد ہو کر اس رجحان کے خلاف جدہت کرے سر موڈی کے اقتدار والی مرکزی حکومت کے پاس ایک سٹاک ہے متعدد قوانین کا جیسے کہ ایک طرف ہم دیکھتے ہیں انٹی کنورشن لوگ الگ ریاستوں میں نافذ کیا جا رہا ہے اور یونی فارم سیویل کورٹ کی بھی بات ہو رہی ہے سی اے اینار سی تو ہے ہی اس کے علاوہ اب پوپیلیشن کنٹرول بل بھی پیش کیا گیا تھا حال ہی میں راجہ صبح میں تو اس طرح کے جو قوانین لانے کی جو کوششیں کی جا رہی ہیں اس سلسلے میں ان قوانین کو آپ کیسے دیکھتے ہیں حکومت کے جو اقدام ہیں ان قوانین کو بنانے کی سلسلے میں برحال جو ان قوانین کا آپ نے ذکر کیا ہے یہ سارے قوانین قابل اعتراض ہیں اور ان قوانین کے پیچھے بھی مقصد یہی نظر آتا ہے کہ وہ سماج میں تفریق پیدا کرنا چاہتے ہیں الیکشن جیتنے کا آسان راستہ اب اس ملک میں یہ ہو گیا ہے کہ سماج میں نفرت پھیلائیے اور مختلف فرقوں کو ایک دوسرے سے لڑائیے اور تفریق پیدا کیجئے تو اس کے نتیجے میں الیکشن جیتنا آسان ہو جاتا ہے تو یہ نہایت بدقسمتی کی بات ہے اور یہ جمہوریت کا بہت تیز رفتار زوال ہے تو جو خوانین بھی آپ نے بتائے ہیں ان کا مقصد بھی بنیادی طور پر یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ تفریق پیدا کرنا چاہتے ہیں کچھ نہ کچھ تفرقہ پرداز ایجنڈا ملک میں ہمیشہ گرم رکھنا چاہتے ہیں اس سلسلے میں جماعت اسلامی کی جانب سے کیا کوئی منصوبہ بنایا گیا ہے اسی تنظیموں کے ساتھ کوئی پارٹنرشپ آلائنس کیا جائے اور جن حالات کا تذکرہ آپ نے کیا ان حالات کو ایڈریس کیا جائے یہ حالات کو ایڈریس کرنے کیلئے یہ میٹنگ بلائی گئی تھی اس میں مختلف طبقات کے لوگ آئے شریک ہوئے اور انہوں نے مل جل کے کچھ چیزیں تائی کی اس کے مطابق وہ کام کریں گے جماعت تو مستقل ان سب محاظوں پر لگی بھی ہے الگ الگ سماج کے طبقات کو جوڑنے مختلف مذہب کے لوگوں کو جوڑنے اور ان کے درمیان غلط فہمیوں کو دور کرنے کے لئے اور مل جل کر ملک میں امن و امان کا ماحول قائم کرنے کے لئے وہ سلسل جماعت کوشش کر رہی ہے اندہ بھی کرتی رہی ہے ان حالات میں جن کی پیچیدگیاں کا تذکرہ آپ نے کیا ان کو حل کرنے کے تائین عام مسلمانوں کا اور خاص کر جو ہے نوجوانوں کا کیا رول ہونا چاہیے کیا پیغام ہے آپ کا دو تین چیزیں ہیں پہلی چیز تو یہ کہ ان کو متعید ہونا چاہیے یونائٹ ہونا چاہیے جتنے انصاف پسند طاقتیں ہیں ان کو متعید ہونا چاہیے اور ملک کے حالات کو بہتر بنانے کے لئے تمام مذہب کے لوگوں کو مختلف ذاتوں کے لوگوں کو اور مختلف طبقات کے لوگوں کو ایک ساتھ آنا چاہیے اگر ہماری کوششیں صرف اپنے اپنے فرقے پر اپنی اپنی ذات پر مرکوز رہیں گی تو اس کے نتیجے میں یہ جو ڈیویجن کی اور پولارائزیشن کی پولیسی ہے وہ سکسسفل ہوگی تو کم از کم جب ہم انصاف کی کوشش کر رہے ہیں اور ملک میں بہتری لانے کی کوشش کر رہے ہیں تو وہ کوششیں متحدہ ہونی چاہیے تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ متحد ہوں دوسری چیز یہ ہے کہ پھر اس کے لئے آواز اٹھائیں جرت کے ساتھ حمد کے ساتھ کام کریں مسلسل کام کریں کئی محاضوں پر کام کریں ظاہر ہے کہ حالات آسانی سے بدلتے نہیں ہیں جو کچھ اس وقت ملک میں ماحول ہے وہ شر پسندوں کی لمبی کوششوں کا نتیجہ ہے تو اگر آپ حالات کو بہتر بننا چاہتے ہیں تو آپ کو بھی لمبی جدوجہد کرنی ہوگی تو مایوس ہوئے بغیر اور حالات سے پریشان ہوئے بغیر لمبی جدوجہد کے لئے خود کو تیار کرنا چاہیے بہت بہت شکریہ ہم بات کر رہے تھے ڈاکٹر سعادتاللہ حسین اسے جو کہ امیر جماعت اسلامی ہند ہیں آج ایک اہم اجلاس کے بعد متعدد ریزیلیشن پاس کیے گئے ہیں جماعت اسلامی ہند کی جانب سے اور ڈاکٹر سعادتاللہ حسینی کا کہنا ہے کہ یہ وقت کی ضرورت ہے کہ مسلمان اور خاص کر نوجوان اتحاد کی طرف قدم بڑھائیں اور ملک میں جو حالات بنے ہیں جو پیچیدگیاں پیدا ہوئی ہیں ان کو حل کرنے کے تین متحدہ طور پر کوشش کریں اور ملک کے حالات میں بہتری لائیں رفیق جبار ای ٹی وی بھارت بنگلور